موزز اراکین جناب سپیکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان لا تطغوا في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والريحان ورحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا فرمایا اسی نے اسے بات کرنا بولنا سکھایا سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں زمین میں پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لئے ترازو قائم کر رکھا ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لئے بچھا دیا جس میں میوے ہیں اور خوشوں والی خجوریں ہیں اور بھوزے والے اناج کے ساتھ خوشبودار پھل اور پھول ہیں پس اے جنو انسان تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وما علینا اللہ البلاغ المبین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسی او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تک اپنے مومن جا اس موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیٹر محمد عرنجیب موسیقا 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 اورنگزیب شاہب فیڈرل منسٹر اورنگزیب شاہب اورنگزیب شاہب کائنلی پریزنٹ بجٹ جنابی سپیکر اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کرنا میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور میں وزیراعظم میاں محمد شبات شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب چودی شجاعت حسین صاحب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقزی صاحب کی رہنمائی کے لئے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے ہم سب نے معاشی استحقام اور عبام کی بہتری کے لئے تمام سیاسی قوتوں کی بازگوشت کئی بار سنی ہے آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فرام کیا ہے ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے میں تمام معزز عراقین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گام جنرل کرنے کے لئے حکومت کی کاوشوں میں قوابن کریں جناب سپیکر بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے پس منظر کی وضاعت کرنا چاہوں گا میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں انیس سو نوے میں جن معاشی اصلاحات کی بنجاد رکھی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیراعظم محمد شباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون رفوم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا کیونکہ سٹیٹ بینک کے پاس موجودہ زخائر دو ہفتوں سے کم مدت کی درامت کے لیے ہی کافی تھے محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں چالیس فیصد کمی واقع ہو چکی تھی اقتصادی طریقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افرات زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا جناب سپیکر پچھلے سال جون میں آئیم ایف پروگرام اپنے اقتطام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی نئے آئیم ایف پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی مجھے وزیراعظم جناب محمد شباز شریف کے گزوشترہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی جس نے آئیم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقتدامات کے نتیجے میں معاشی استعاق کام کی راہ ہموار ہوئی اور غیر یقینی کی صورتحال اقتدام کو پہنچی جناب سپیکر گزوشترہ چند مہینوں میں ہماری مستشل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں مہنگائی جو کہ وزیراعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے مائی میں کمی کم ہو کر تقریباً بارہ فیصد کے قریب آ گئی ہے اشیاء خود دونوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں درپیش چیلنجز کو مدر رضا رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے ذرہ مبادلہ کی شرح مستقم رہی ہے ہماری مالیاتی استحقام کی کوشش سمرابر ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح صورت میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے معیشت کی بحالی کی خاطر انتھک محنت کے لیے وزید آزم محمد شباہ شریف صاحب کی کوالیشن گومت اور ان کی ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے جناب سپیکر گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں ان کے ندیجے میں ملک بہرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا اندیاں ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود اندساری کی منزل کو حاصل کرے یہ ایسا کام نہیں کہ رات و رات اسے کرد دکھایا جائے اس کے لیے ہمیں سکت محنت ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون رفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عظم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروت کے دور کی طرف لوٹ آئے گا ہر کوئی اس بات سے وہ خوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کتھن ہے ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں مگر جیسے کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں یہ اصلاحات کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں حالی دہائیوں میں سے ہم ایکنومک ایم بیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ وہ سٹرکچل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری معاشی پیدابار اور برامدار دباؤ کا شکار ہیں ماضی میں ریاست پر غیر زوری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے اس کا خمیازہ مہنگائی کم پیداباری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جناب سپیکر اس لوگ روڈ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں سٹرکچل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنڈ ڈیٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکٹ ڈریونڈ اکانومی میں تدیل ہونا پڑے گا ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برامدات کو فروغ دینا ہوگا ہماری معاشی ترقی کو کنزمشن بیس کی بجائے سیوینز اینویسمنٹ بیس ہونا چاہیے جناب سپیکر معاشی نظام میں یہ تبلیلہ لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوجن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں درزل پہلوں کا ہاتھا کرتے ہوئے جورت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے تمام مارڈن ایکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نچکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فوٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سفیسز تک محدود کرنا ہوگا پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور ویرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی اور ریگولیٹری ان انویسمنٹ کلائیمنٹ ایپروونٹس کرنا ہوں گی ہمیں ٹارگٹیڈ ویل فیر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاہ پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسیری کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائیسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں براؤڈ بیز فیر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جو سب کے لیے یکسہ مواقع فرام کریں اور انٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کریں تبانائی کے قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جدید معیشت کے لیے صحت تعلیم اور سکلز ڈیویلپنٹ کے موثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے حکومت اپنی ہونگ رونڈ ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آئیم ایف کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی پر بات چیت کر رہی ہے نئے پروگراموں میں میکرو ایکنومک اور فسکل سٹیبلائزیشن ذرہ مبادلہ کی ذخائر کو بڑھانے کرزوں کو سسٹینبل بنانے پاور سیکٹر اور ایس سی اوئیز میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گووننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی اس زمن میں ہماری آئیم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مصمت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جنابی سپیکر بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پولیکسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیولپنٹ سوشل پروٹیکشن اور کلائمٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی ہمیں انرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقلامات کرنے ہیں ان اقدامات میں پیداواری لاغت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے ہمیں ایس اوئیز کے تنظیم نو اور پروٹائزیشن کرنی ہے اور گوڈ گووننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے جناب سپیکر میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا ایک سال قبر افرات زہر 38 فیصد تک بہنچ گیا تھا جبکہ فوڈ انفلیشن 48 فیصد تھی کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حقوت علمی کے نجیجے میں مہنگائی میں نمائی کمی آئی ہے مائی دوہزار چوبیس میں کنزیومر پرائیس انڈیکس گیانہ اشارہ آٹھ فیصد تھا جبکہ فوڈ انفلیشن صرف دو اشارہ دو فیصد تھی حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتق میند کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ٹیکس و جی ڈی ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر میں کسیر الجہتی اقدامات پہلے سے جاری ہیں وزیراعظم ڈیجٹلائزیشن ٹیکس پولیسی اور ایف بی آر میں انتظامی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی واضح ہدایت ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود لوگوں کو اور ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں وسط لائی جائے ہم نے تاجر دوست سکیم متعارف کرائی جس کا مقصر ریٹیلرز ہول سیلرز اور ڈیلرز کو ریجسٹر کرنا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سکیم تیس ہزار چار سو ریٹیلرز کی ریجسٹریشن کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں ایف بی آر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کوششنوں کو تیز تر کرے گا اس حوالے سے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو موثر طور پر استعمال کیا جائے گا جناب سپیکر وفاقی حکومت کے لیے مالیاتی استحکام کے حدف کو حاصل نہیں کر سکتی اس لیے وفاقی حکومت ملک کے مجموعی وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ان کوششوں کو تقویت دینے کے لیے ہم تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک جامع نیشنل فیسرل پیکٹ تجویز کرتے ہیں ہم آنگی اور جگانگت خود کفالت کی حدف کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے اس سلسلے میں ہماری صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے جناب سپیکر جیسے کہ میں پہلے ذکر جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے حکومتی اخراجات میں کمی مالیاتی خساری کو کم کرنے کی حکومت علمی کا دوسرا اہم ستون ہے ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا وفاقی حکومت کی تمام خالی اصامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس سے پنتالیس ارب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے زیاد کو کم کرنے کے لیے ایک عالی سطح اور با اختیار کمیٹی تشدیل گئی ہے جو حکومت دھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے دھائی ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی وزیراعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پر پی ڈبلیو ڈی کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور براندات کو بڑھانے کے لیے ریگولیٹری فریمورک کو آسان بنانا انتہی اہم ہے اس سلسلے میں بورڈ آف انویسمنٹ کے تحت پاکستانی ریگولیٹری پاکستان ریگولیٹری موڈنائزیشن انیشیٹیو کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کا مقصد حکومت کی ریگولیٹری فریمورک کو آسان بنانا اور آٹومیشن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری برامدات اور معاشی ترقی کی رفتاب کو بڑھایا جا سکے کسی بھی حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ گوڈز ان سرویسز کی پرکیورٹ میں سرف ہوتا ہے پرکیورمنٹ کے نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارگردی میں بہتری لانے کی ساتھ ساتھ وسائل کی بجٹ بھی کی جا سکتی ہے ریسرچ کی مطابق ای پرکیورمنٹ سے سرکاری خرچ میں دس سے بیس فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے یہ نظام حکومتی پرکیورمنٹ میں کرپشن فراڈ اور بدنیتی جیسے مسائل پر قابو پانے بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے یہ نظام اب سینتیس وزارتوں جبکہ دو سو اناسی پرکیورنگ ایجنسیز میں نافذ ہو چکا ہے اس کے تحت وفاقی حکومت میں چودہ عرب روپے کی پرکیورمنٹ ہو چکی ہے حکومت کا پختہ ارادہ ہے کہ تمام کی تمام پرکیورمنٹ کو اسی سال ای پرکیورمنٹ کے فرینگ میک میں لائے جائے گا مجھے یقین ہے کہ اخراجات اور وصولیوں کے زمد میں کوشش وفاقی حکومت کے لیے وسائل کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گی جس سے ہیومن ریسورس ڈیویلپنٹ سوشل پروٹیکشن اور کلائیمنٹ ریزیلنگ کے لیے وسائل دستیاب ہوں گے جنابی سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے وزیر آزم کمرشلز کیس میں حکومتی عمل دخل کو کم کرنے اور نجی شعبے کو فروغ دینے پر پختہ یقین رکھتے ہیں اس لیے ہم نے نسکاری کو ایک قلیدی ترجیح بنایا ہے ہم ناصر پی آئی اے روزویلٹ ہوتیل ہاؤس بیلڈنگ فانانس کوپریشن اور فرس پرمنٹ بینک جیسے اداروں کی جاری نسکاری میں تیزی لائیں گے بلکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے دیگر ایس اوئیز کو پیش کرنے کا ایک ٹھوس پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آنے والے سالوں میں تبانائی مالیاتی اور سنتی شعبوں میں ایس اوئیز کی ملکیت اور انتظام کی نجی شعبے کو منتقلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اس میں میں یہ بھی آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نومینیز ہیں جو ایس اوئیز کے بورڈ بے ہیں ان کی کابینہ کے گائیڈنس کے مطابق ریمیونیریشن ویل بی کیپ ایڈ پی کی آر ون ملین اس زمن میں پی آئی اے کی نسکاری کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا اس نسکاری کا آغاز نومبر دوہزار تئیس میں فنانشل ایڈوائزر کی تائنایتی سے ہوا فروری دوہزار چوبیس میں حکومت کی باگ دور سنبالتے ہی موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا مارچ دوہزار چوبیس میں پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی گئی جس کے بعد چھے سو بائیس ارب روپے کی لائیبلیٹی کو پی آئی اے سے منتقل کیا گیا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریوٹیزیشن کمیشن نے اپریل دوہزار چوبیس میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے قومی اور غیل ملکی اخوارات میں اشتہارات کے ذریعے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو دعوت دی بارہ کمپنیوں نے پی آئی اے کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا تین جون کو پریوٹیزیشن کمیشن کے بورڈ نے چھے کمپنیوں کو پری کولیفائی کیا اگست دوہزار چوبیس کے پہلے ہفتے میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بیڈز منگوا لی جائیں گی جس کے بعد یہ سلسلہ پایا تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گا انٹرنیشنل بیس پریکٹس کے مطابق حکومت ملک کے بڑے ہوای اڈوں کو بھی آؤٹسورس کر رہی ہے اس سے ایک طرف مصارفوں کو بہتر سہولیات مجسر آئیں گی اور دوسری جانب ہوای اڈوں سے حاصل ہونوالی آمدن میں اضافہ ہوگا اسلام آدم انٹرنیشنل ائرپورٹ کو سب سے پہلے آؤٹسورس کیا جائے گا اس سلسلے میں انٹرنیشنل کپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے پندرہ جولائی دوہزار چوبیس تک بولیاں موصول ہو جائیں گی لاہور اور کراچی ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ پروسس کا آغاز چند مہینوں کے بعد کیا جائے گا جنابی سپیکر وفاقی حکومت پر خربوں روپئے کی انفنڈڈ پنشن لائیبیلٹی ہے پنشن کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا ان اخراجات میں اضافے کی شرعہ کو کم کرنے کی ضرورت ہے حکومت نے اس شعبے کی اصلاح کے لیے تھری پرانگ سٹریٹیجی ترتیب دی ہے جس میں کافی حد تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے پہلی جو پارٹ آف دی سٹریٹیجی ایز کے انٹرنیشنل بیس پریکٹسز کے مطابق موجودہ پنشن سکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی ان کے نتیجے میں اگلے تین دہائیوں کی پنشن لائیبیلٹی میں خاطرخواہ کمی ہوگی نئے ملازمیت کے لیے کانٹریبیوٹری پنشن سکیم متعرف کرانہ جس میں حکومت کی کانٹریبیوشن ہر ماہ ادا کی جائے گی اس سے متقبل کے ملازمین کی پنشن ان کے ملازمت کے آغاز سے ہی فلی فنڈڈ ہوگی پنشن کی لائیبیلٹی کو مینج کرنے کے لیے پنشن فنڈ کو بھی قائم کیا جائے گا جنابی سپیکر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی ہمارے سماجی تحفظ کے اقدامات کے سنگ بنجاد کے حصیت رکھتا ہے جس کے تحت ملک میں لاکھوں خاندانوں کو ضروری نقد امداد فرام کی جاتی ہے موجودہ کوالیشن گورنمنٹ کا عظم ہے کہ کمزور طبقے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے ذریعے کمزور طبقوں کو بی آئی ایس پی پروگرام کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا آئندہ مالی سال کے لیے حکومت درجزیل پیشرفت کے ساتھ بی آئی ایس پی کے لیے مختص رقم کو ستائیس فیصد اضافے کے ساتھ پانچ سو ترانوے عرب روپے تک لے جائے گی کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والی افراد کی موجودہ تعداد کو نو اشاریہ تین ملین سے بڑھا کر دس ملین کیا جائے گا ان خاندانوں کو مہنگائی کی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش شانسرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا تعلیمی وزائف پروگرام میں مزید دس لاکھ بچوں کا اندراج کیا جائے گا جس سے ان وزائف کی کل تعداد دس اشاریہ چار ملین ہو جائے گی نشنوہ پروگرام کا مقصد بچوں کی زندگی کے پہلے ایک ہزار دنوں کے دوران سٹنٹنگ کو روکنا ہے اگلے مالی سال کے دوران پانچ لاکھ مزید خاندانوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا ایکنومک انکلوجن کو فروغ دینے اور لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت بی آئی ایس پی کے تحت پہلی مرتبہ پاورٹی گریجویشن اینڈ سکلز ڈیولپنٹ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ بی آئی ایس پی کے ذریعے مالی خود مختاری کا ایک ہائیبرٹ سوشل پروٹیکشن پروگرام متعارف کرنے کا کے منصوبے کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر زراد ہماری معیشت کا اہم ستون ہے جس کا جی ڈی پی میں حصہ چوبیس فیصد اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں حصہ سنتیس اشاریہ چار فیصد ہے ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور سنتی شعبے کی پیداواری صلاحیت اسی شعبے پر منحصر ہے زراد لائف سٹاک اور مائی پروری بھی قیمتی ذریعے مبادلہ کمانے کے بڑے زرائیں ہیں وزیراعظم جناب محمد شباز شریف نے اکتوبر دوہزار بائیس میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ انڈریس شیرنگ سکیم فور فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا اگلے سال سکیم کے لیے پانچ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ان اقدام سے نجی شعبے کی نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا جس سے پلانٹرز ٹریکٹرز فریشز ہارویسٹرز اور موبائل گرین ڈرائرز کے لیے فرنانسنگ دستیاب ہوگی اور ذریع پیداواری پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹس کو کم کرنے میں مدد ملے گی جناب سپیکر توانائی کا شعبہ گردشی کردسوں کے چیلنج سے دوچار ہے یہ کرز اب ناقابل برداش ہو چکا ہے پاور سیکٹر کی پچیدیوں کا حل بلا شعبہ مشکل ہے کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈانیمکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پر عظم نہیں تھی موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اکنابات کیے گئے اور ان اکنابات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک سرکولر ڈیڈ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں پچاس ارب روپے کی بچت ہوگی اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درجز اہل ہیں نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن کارگردی کو بہتر بنانا پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گووننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ میں پرائیوٹ سیکٹر پروفیشنلز شامل کیے جا رہے ہیں نور ڈسکوز اور جنکوز کی تجھکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیوشنلائز کیا جائے گا بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل اینرڈی یعنی وینڈ سولر اور ہائیڈل پار جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے توانائی کی شعبے کے لیے ترقیائیتی بجت میں دو سو ترپن ارب روپے کی خطیب رکم بجت کی گئی ہے اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسلیشن انسلیشن آف ایسٹس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹن آن ڈسٹیبیوشن ٹرانسفارمنس کے لیے پینٹسٹ ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے اس طرح الیکٹرسٹی ڈسٹیبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے پانچ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جام شوروں میں بارہ سو میگا وارٹ کول پار پلانٹ کے لیے اکیس ارب روپے اور انٹیٹی سی کے سسٹمز بہتری کے لیے گیارہ ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے جناب سپیکر پانی کا شعبہ فوڈ سیکیورٹی سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمیٹے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے دو سو چھے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ سرمایہ کاری پینے کے سا پانی تک رسائی ذریع پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پارس سے متعلق متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی ان منصوبوں میں محمد ڈیام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پنتالیس ارب روپے دیامیر بھاشا ڈیام کے لیے چالیس ارب روپے چشمہ رائٹ بینک کنال کے لیے اٹھارہ ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈہ کنال کی ریم موڈننگ کے لیے دس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جناب سپیکر آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی آئی ٹی سیکٹر میں ٹارکٹڈ انویسمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاظ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برامدات ساڑھے تین ارب ڈالر تک پہن جائیں گی مالی سال مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے اناسی ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے یہ رقم دچ جیل مقاصد کے لیے مختص کی جا رہی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجلائزیشن اور صلاحات کے لیے سات ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں یہ رقم جدید ترین آئی ٹی سسٹرم کا اعتبال کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو بڑھانے اور نظام میں موجودہ لوپ ہولز کو دور کرنے کی حکومت کی کوششوں میں معاون ہوگی کراچی میں آئی ٹی پارک کی تشکیل کے لیے آٹھ ارب روپے فرام کیے جائیں گے ٹیکنالوجی پارک ڈیولیپنٹ پروجیکٹ اسلامباد کے لیے گیارہ ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے پاکستان سوفٹ ویر بورڈ ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے ایک ارب روپے کے مقابلے میں اس سال دو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افضائی اور آئی ٹی فرموں میں طلبہ کے انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے ڈیجٹل انفرسٹرکچر انفرمیشن کے اقدام کے لیے بیس ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجٹل کمیشن اور ایک ڈیجٹل پاکستان آتھارٹی قائم کرنا کا ارادہ رکھتی ہے وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شوہوں میں ڈیجٹل ٹرانسفریشن کو آگے بڑھانے انویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجٹل سلوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے ان اداروں کے قیام کے لیے ایک ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں جنابی سپیکر ہیومن ڈیویلپنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار محول کی فرامی میں خاطرخواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ زیل ہیں اسلام آباد کے ایک سو ستاست سرکاری سکولوں میں انفرسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مقتص کرنے کی تجویز ہے نوجوان طلبہ اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاہ میں مدد کے لیے ہم سکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں جس کے تحت اسلام آباد کے دو سو پرائمری سکولوں میں طلبہ کو متوازن اور غزائیت سے بربور کھانا فرام کیا جائے گا ڈیجنل لٹرسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سکولوں کو سمارٹ سکرینز کروم بکس ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فسیلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے ڈیجنل انٹیوینشنز اور بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کے ارادہ رکھتے ہیں مزید برام پڑھائی اور تحقیق کی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گے اسلام آباد کے سولہ ڈگری کالجوں کو ناست نیس یو نمل اور کوم سیٹس جیسی مشہور یونیورسٹوں کی تعاون سے آلہ اندرچائد کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے چھے ماہ کے آئی ٹی کورسز آفر کریں گے پسماندہ اور غریب طلبہ کو مجاری تعلیم تک رسائی فرام کرنے کے لیے پرائیوٹ سکولوں میں زیرے تعلیم طلبہ کے لیے ایک ایڈوکیشن واؤچرز کی متعارف کرائی جا رہی ہے سو سکولوں میں ارلی چائل ہڈ ایڈوکیشن کے براکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فرام کیا جائے دیئی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر دانسکولوں کے پروگرام کو اسلامباد بلوچستان ازاد جمبو کشمیر اور گلگت بلتستان تک کھلایا جا رہا ہے جنابی سپیکر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڈ کی حدی کی حصیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانی والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعرف کروا رہی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں چھہاسی اشاریہ نو عرب روپے کی رکم مختص کرنے کی تجویز ہے یہ رکم ریمبرسمنٹ آف ٹی ٹی چارجز سونی دھرتی سکیم اور دیگر سکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی افرادی قوت کو مارکٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی بیرونی ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے ایمیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ ایمیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاغت میں کبھی ہو شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا محصر نظام بنایا جائے گا اس کے لیے ایک بین القوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا نئے ایمیگرنٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آبادکاری کے لیے کرس کی سہولیات فرام کرنے پر کام جاری ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محصن پاکستان ایوارڈ متعرف کرایا جا رہا ہے اسی طرح کے دیگر اقتماد سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عظم کی نشان دہی کرتے ہیں جنابی سپیکر ماضی میں برامداد کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برامداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا اس شعبے کے اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فنانس کیم کے لیے مختص رقم کو تین اشاریہ آٹھ ارب سے بڑھا کر تیرہ اشاریہ آٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے ان اقدامات سے پورٹفولیو میں ایک سو ارب روپے سے دو سو اسی ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کے ذریعے پانچ سو انتالیس ارب روپے کی ایکسپورٹ کریٹ کی فراہمی کی جائے گی وزیراعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم بیس فیصد حصہ ایس ایمی سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے حکومت کی ایس ایمی سٹریٹیجی کی تحت ایس ایمیز کے کریٹ کو پانچ سو چالیس ارب سے بڑھا کر گیارہ سو ارب روپے کیا جائے گا جس میں سے ایک سو ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا مستقل میں یہ قدم پاکستان کے برامدی شہابے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا مزید برام حکومت طویل عرصے سے زیر التفاہ ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کو مرحلہ وار ادائیگی کرے گی ایکسپورٹرٹی مدد کے لیے رسٹ شیرنگ سکیم بھی وضع کی جا رہی ہے جناب سپیکر بیرونی سرمایہ کاری ہماری ادائیگوں کے توازن اور پاکستان کی ساتھ میں اضافے کے لیے اہم ہے اس سلسلے میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ بات چیت اور کوششیں ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں یہاں میں ایس آئی ایف سی کی کردار کو ضرور تسلیم کرنا چاہوں گا جو کہ جی سی سی ممالک سے زرات لائٹ سٹاک کانکنی اور سیاد جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو لانے کے عمل کی قیادت کر رہی ہے میں اس سلسلے میں وزیراعظم پاکستان کے چین کے دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس دورے کا مقصد سی پیک فیز ٹو کو ریجیونیٹ کرنا تھا سی پیک کے اس فیز میں چینی کمپنیوں کو سپیشل اکنومک زون کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فرام کیے جائیں گے ساتھی ساتھ پاکستانی کمپنیاں چینی کمپنیوں کے ساتھ جوئنٹ وینچرز کر سکیں گی سی پیک فیز ٹو سے ملک میں سنتی شعبے اور برامدات میں اضافے کا ایک نیا باپ کھلے گا انشاءاللہ دورہ چین کے لیے وزیز آرم کے وقت میں پاکستان کی ستانویں اہم کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے اس سلسلے میں چین کے شہر شنجن میں ایک کانفرنس کا انقاد کیا گیا توانائی کلچر آئی ٹی فارمسیٹیکلز زراعت اور فوڈ سیکٹر سے متعلق اکتیس بی ٹو بی ایم او جوز سائن کیے گئے ساتھ ہی کئی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مزید ایم او جوز پر گفت و شنید جاری ہے ان کا تعلق آئرن اینڈ سٹیل موبائل سولر سیلز ای ویز اینڈ موبائلز آٹوموبائلز آٹوموبیلز مینی فیکچرنگ اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے ہے ساتھ ہی ساتھ بی او آئی نے چھے مختلف چینی اداروں کے ساتھ بی ٹو بی کلیبریشن کے لیے ایم او جوز سائن کیے ہیں جناب سپیکر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی اثرات کا شدید خطرہ لاحق ہے اور کلائمٹ میٹیگیشن کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے جن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری ہے کلائمٹ میٹیگیشن ایڈیپٹیشن کے اقدامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کلائمٹ چینج آثورٹی کو فوال بنایا جا رہا ہے نیشنل کلائمٹ فائننس سٹریجی اکتوبر دوہزار چوبیس تک تیار کر لی جائے گی جس کا مقصد گلوبل کلائمٹ فائننس کو پاکستان میں لانا ہے جس سے کابنمیشن میں کبھی لانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا سکے گا نیشنل ڈیجنل کلائمٹ فائننس مونٹرنگ ڈیش بورٹ کائم کیا جائے گا جو کہ کلائمٹ فائننس کے حوالے سے ملنے والی بیرونی امداد کے بارے میں ڈیٹا منٹین کرے گا حکومت کے بجٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم میں جنڈر اینڈ کلائمٹ بجٹ ٹائگنگ کر دی گئی ہے جس سے انسیکٹرز کے حوالے سے پالیسی سازی اور عمل درامت میں مدد ملے گی حکومت ای بائیکس کے لیے چار ارب روپے اور توانائی کی بجٹ کرنے والے پنکوں کے لیے دو ارب روپے مختص کر رہی ہے جناب سپیکر اب میں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے اقتصادی ترقی کی شرعہ تین اشاریہ چھ فیصد رہنے کا امکان ہے افرات زرکی عوصد شرعہ بارہ فیصد متوقع ہے بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا پانچ اشاریہ نو فیصد جنکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا ایک فیصد ہوگا ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ بارہ ہزار بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے ہے جو کہ روان مالی سال سے اٹیس فیصد زیادہ ہے چنانچہ وفاقی محصولات میں سوبوں کا حصہ سات ہزار چار سو اٹیس روپے ہوگی وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے ہے جس میں سے نو ہزار سات سو پجھتر عرب روپے انٹرس کی ادائی کی کی جائے گی پی ایس ڈی پی کے لیے ایک ہزار چار سو عرب روپے کا بجٹ مختص ہزار پانچ سو عرب روپے ہوگا دو ہزار ایک سو بائیس عرب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سیول انتظامیات کے اخراجات کے لیے آٹھ سو انتالیس عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں پینشن کے اخراجات کے لیے ایک ہزار چودہ عرب روپے مختص کی جا رہی ہے ایک ہزار سات سو ستتر عرب روپے پر مشتفل کل گرانٹس منجادی طور پر بی آئی ایس پی اے جے کی گلگت بلتستان خیبر پختون خواہ میں زم ہونے والے ازلا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ریلوی ترسلات ذر اور آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختص کی گئی ہے جنابی سپیکر پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام ملک کو ترقی خوشحالی اور سماجی فلاہ کی طرف گامزن کرنے میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے یہ جدت گنجادی ڈھانچے کی توسیع اور پائیدار ترقی کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے حکومت نے دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے تاریخ میں سب سے بڑا فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام وضع کیا ہے جس کا حجم ایک ہزار پانچ سو ارب روپے ہے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا جو پچھلے سال کے نظر سانی شدہ حجم سے ایک سو ایک فیصد زیادہ ہے پندرہ سو ارب میں پی 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 پروجیکس کے لیے ایک سو ارب شامل ہیں اس مشکل صورتحال میں ترقیاتی بجٹ کا یہ حجم انفرسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن توانائی آئی ٹی اور آئی بی وسائل کے انتظام میں اہم چیلنجوں سے نمیٹے کے لیے حکومت کے عظم اور اخلاص کا مذہر ہے تاکہ معاشی ترقی میں سہارہ ملے اور اہل وطن کے میار زندگی میں بہتری آئے پی ایس ٹی پی دوہزار چوبیس پچیس میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے اور تقریباً اکیاسی فیصد وسائل جاری منصوبوں کے لیے ہے جبکہ صرف انیس فیصد وسائل نئی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں گنجادی انفرسٹرکچر کا شعبہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کی پی ایس ٹی پی میں اس شعبے کے لیے انسٹھ فیصد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے سماجی شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ کا بیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے ملک میں متوازن علاقہ ترقی کو یقینی بنانا ایک آئینی ذمہ داری ہے اس لیے ازاد جمہ و کشمیر گلکت بلتستان اور خیبر بختونخواہ کے ذمہ شدہ اضلاع کے لیے دس فیصد وسائل مختص کیے گئے ہیں تقریباً گیارہ اشاریہ دو فیصد وسائل دیگر شعبوں جیسے آئی ٹی اور ٹیلیکوم سائنس اور ٹکنالوجی گووننس اور پروڈکشن سیکٹر ویرہ کے لیے مختص ہیں پی ایس ڈی پی دوہزار چوبیس پچیس کے لیے نیشنل اکنومک کانسل کی طرف سے منظور قدع گائیڈ لائن کے مطابق درجہ زیل میار پر اترنے والے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی سٹریجک اینڈ کور پروجیکس جن میں آبی وسائل ٹرانسپورٹیشن مواصلات اور توانائی کے شعبوں کی طرف خاص توجہ دی جائے گی تمام گیرول کی امداد سے چلنے والے منصوبے تاکہ ان کی تکمیل مکرر وقت پر ہو سکے اور تمام شعبوں میں ایسے منصوبے جن پر خرچہ اسی فیصد سے زیادہ ہو چکا ہے اور جنہیں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران مکمل کیا جا سکتا ہے اور معیشت کو بروقت مالی اور اقتصادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے برانداد کو سپورٹ کرنے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کمپیٹیٹیوز کو فروغ دینے ڈیجنل انفرسٹرکچر کو پھیلانے انویشن ڈریون انٹرپرائزز سنتی ترقی ایگرو انڈسٹری اور سیڈ ڈیویلپنٹ بلو اکانومی سائنس اور ٹکنالوجی ریسرچ اور ڈیویلپنٹ اور انویٹیو اصلاحات پر توجہ مرکوز کرنے والے نئے منصوبوں کی بھی حوصلہ افضائی کی گئی ہے اس کے علاوہ متوازن ترقی اور ریجنل ایکوٹی اور پائیدار ترقی کے اقدامات کو بھی پی ایس ڈی پی دوہزار چوبیس پچیس میں شامل کیا گیا ہے ہم نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور وائیبیلٹی گیپ ارینجمنٹ کے ذریعے نجی شعبے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون نہ صرف دونوں شعبوں کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ پائیدار اور جامع ترقیاتی احداث کے حصول کے لیے یہ تعاون انتہائی ضروری ہے ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں ہائیویز کے نیٹوک کو بہتر بنانے بڑے شہروں اور علاقوں کے درمیان رابطے بڑھانے اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حجم کو سبھالنے کے لیے موجودہ انفرسٹرکچر کو اپگریڈ کرنے کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے مزید برام ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد ملک کے دوانائی کے انفرسٹرکچر کو غصت دینا اور جدید بنانا ہے جن میں ہائیڈرو پار ڈیم کی تعمیر سولر پار پلانٹ کی تنصیب اور ٹرانسویشن لائنیں بچانا شامل ہے تاکہ بجلی کی ایفیشنٹ ڈسٹیبیوشن کو یقینی بنایا جا سکے اور دوانائی کی بڑھاتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے مزید یہ کہ فلڈ ڈیڈکشن اور زرائی اور گھریلی استعمال کے لیے پانی کی مسلسل فرامی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیمو آب پاشی کے نظام اور نکاسی آب کے نیٹ ورکسی تعمیر کے ذریعے وارٹر ریسورس منیجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی یہ منصوبے انفرسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن کابانائی اور آبی وسائل کی انتظام میں درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عظم کی اکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی میار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اگلے مالی سال کی پی ایس ٹی پی میں انفرسٹرکٹی فرامی کے لیے آٹھ سو چوبیس عرب روپے کی خطیر رقم مقتص کرنے کی تجویز ہے جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے دو سو ترپن عرب روپے ٹرانسپورٹ اور کمیٹیشن سیکٹر کے لیے دو سو اناسی عرب روپے وارٹر سیکٹر کے لیے دو سو چھے عرب روپے جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے چھاسی عرب روپے شامل ہیں سماجی شعبے کے لیے روان سال میں دو سو چوالیس عرب روپے کے مقابلے میں دو سو اسی عرب روپے مقتص کرنے کی تجویز ہے خصوصی علاقے ازا جمہ کشمیر اور گلکت پلزستان کے لیے پجہتر عرب روپے قیبر پختونخواہ کے زم ہونے والے علاقوں کے لیے چونسٹھ عرب روپے اور سائنس اور آئی ٹی کے لیے اناسی عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں اسی طرح پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے پچاس عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں پی ایس ٹی پی دوہزار چوبیس پچیس میں سکلز ڈیویلپنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان جدید نالج اور ٹریننگ حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکے اور ملک کی ترقی میں بربور ادا کر سکے کراچی نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی قلیدی کردار ادا کرتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کی انفرسٹرکچر کو جدت کی طرف لے جائے آجائے اس کے لیے ایک جامع کراچی پیکج کی تجویز ہے جس کے ساتھ ساتھ حیدر آباد، میر پر خاص، سکھر اور بینظیر آباد کے لیے بھی منصوبے مرتب کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کراچی کو پانے کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے کی فور منصوبے کے لیے ایک خطیب رقم رکھنے کی تجویز ہے تاکہ اس اہم منصوبے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد کے حصوصی ہدایت پر اسلام آباد کے حصوطالوں کو آزاد کشمیر، خیبر مختونخواہ اور گرد و نوا کے علاقوں کی عوام کو علاج معالجے کے جدید سہولیات فرام کی جا سکے خاص طور پر پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قائدی آزم ہیل ٹاور کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے جنابی سپیکر اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں نمبر وان ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا نمبر ٹو انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجٹائزیشن نمبر تھری کوگریسیف ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاظ نمبر فور نون فائلس کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمائیں اضافہ نمبر فائف کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ جناب سپیکر حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں ٹیکس دہندگان اور ڈاکومنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور سنتوں اور بنامدات کی حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ سزر مبادلہ کے زخائر بڑھائے جا سکے جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات ایب بی آر نے دوہزار انیس سے دوہزار تئیس تک کوپریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاغو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرعہ کو بین الاقوامی مجار کے مطابق کیا جا سکے اس زمن میں انکم ٹیکس چھوٹ چھ لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخاردار طبقے میں میکسیمم ٹیکس لیب میں اضافہ نہ کیا جائے جبکہ ٹیکس لیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے تاہم نون سیلریٹ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے نمبر دو برامدات کے لیے نومل ٹیکس کا نظام اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے ایک فیصد کی شرعہ سے فائنل ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے ایکسپورٹز ہماری معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فرحام کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز توانائی کے شعبے کے مسائل ویرا کا تدارک کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے ہوریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے ریل اسٹیٹ پر کیپنل گینز ٹیکس میں ترمیم موجودہ قانون میں ایمومبل پروپٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ہولڈنگ کی مدد سے قطع نظر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح ہاؤزنگ سیکٹر سے سپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈبل ہاؤزنگ کی فرامی میں مدد ملے گی نمبر چار سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیار نظام موجودہ قانون میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی بندد کی بنجات پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد ہولڈنگ کی مدد سے قطع نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نان فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے پاکستان میں ایموویبل پروپرٹیز کی منتقلی پر مجووزہ پوگریسیو ویڈھولڈنگ ٹیکس اس وقت فائلرز کے لیے ایموویبل پروپرٹیز کریدنے پر فلیٹ تین فیصد اور نان فائلرز پر چھ فیصد ٹیکس آئید ہے ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے بلکہ جائدات کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاغت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز نان فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے تین الگ الگ ریٹس متعرف کرائے جائیں اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اس مجوزہ قدم کا مقصد نان فائلرز پر تیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے نمبر چھے سپلائی چین میں تاجروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز جو سکوپ آف تیکس کو بڑھانا اس وقت صرف مقصود کاروباری شعبوں کے ڈسٹریبیوٹرز ہول سیلرز ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تاجروں کو ڈاکومنٹ کرنے اور نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کیلئے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لئے ایڈوانس ٹیک وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے نان فائلرز سے ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ دو اشاریہ پچیس فیصد کرنے کی تجویز ہے نمبر ساتھ موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا موجودہ قانون کے تحت دو ازار سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنجاد پر کی جاتی ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لئے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ تجویز دی جاری ہے جناب سپیکر اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں نمبر وان زیرو ریٹنگ ایڈیوز ایڈیوز ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مسابات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایڈیوز دی گئی ہیں جو کہ ناصر حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزیمشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزیمشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے ان میں سے کچھ کو ریڈیوز ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا ان کی تفصیلات فرانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مسنوات کے ٹیر وان ریٹیلس پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مسنوات کے ٹیر وان ریٹیلس پر لاغو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو پندہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا جائے یہ ٹیکس بنجادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برینڈڈ مسنوات پر لاغو ہوگا یہ ٹیکس اس طبقے پر لاغو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر تھری موبائل فونز کو اٹھارہ فیصد سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز کنسیشری ریٹس مارکٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹوشنز پیدا کرتے ہیں جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یقصہ مواقع مجسر ہوں اور مارکٹ فورسز محسر طریقے سے کام کر سکیں مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاغو کیا جائے نمبر فور تامبے کوئلہ اور کاغز اور پلیسٹک کے سکریپ ویرا پر سیلز ٹیکس ویڈھولڈنگ کا اطلاق اس وقت تامبے کوئلے کاغز اور پلیسٹک سکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کانٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ویڈھولڈنگ ریجیم نافذ کی جائے جنابی سپیکر اب میں کچھ سٹیم لائننگ اقضامات کی طرف آتا ہوں آئرن اور سٹیل سکریپ پر ایگزمشن کا اطلاق تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل سکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے دیکھنے میں آیا ہے کہ ریجسٹرڈ پرسن مارکٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے سکریپ خریدتے ہیں چنانچہ ان کے پاس انٹروٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹپٹ ٹیکس ایڈیسٹ کر سکیں اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں اس رہجان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل سکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رہجان کو ختم کیا جائے ڈیفولٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز اس وقت انپیڈ سیلز ٹیکس اور ایفی ڈی پر بارہ فیصد سلانہ کا فکس ریٹ لاغو ہے تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائیوورٹ پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درجہ زیل ہیں نمبر ون جالی سگرٹ بیچنے کی سزا مارکٹ میں جالی سگرٹوں کی دستیابی حکومت اور صحیح آمہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے ٹریک این ٹریز سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تماکوں کی سمگلڈ جالی اور نون ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس ٹیمپس کے بغیر سگرٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے جس میں اندکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے نمبر ٹو ایسیٹیٹ ٹو پر ایفی ڈی کا اطلاق ایسیٹیٹ ٹو سگرٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنجادی انصر ہے تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر چوالیس ہزار روپے فی کلو ایفی ڈی آئید کی جائے اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایفی ڈی اضافی دے گا نمبر ٹری سیمنٹ پر ایفی ڈی ریٹ میں اضافہ اس وقت سیمنٹ پر دو روپے فی کلو ایفی ڈی آئید ہے تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر تین روپے فی کلو کر دیا جائے نمبر فو غیر منکولہ جائدات پر ایفی ڈی کا اطلاق ریل اسٹیٹ میں استقام لانے اور سپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلوٹوں رہائشی اور کمرشل پروپرٹی پر پانچ فیصد ایفی ڈی آئید کرنے کی تجویز ہے جنابی سپیکر کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ زیل اہم تجویز دی جا رہی ہیں ایکو کلچر کے فروغ کے لیے درامدات پر ریائیت ایکو کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برامدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی فضائش نسل کے لیے منگوائے جانے والے فیڈ اور سیڈ کی درامت کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ میل اور پروسسنگ یونٹس کی درامت پر ریائیتیں دی جا رہی ہیں نمبر ٹو سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درامت پر ریائیت برامد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزاجات کی درامت پر ریائیتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درامت شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی ذرہ مبادلہ بجایا جا سکے نمبر تھری ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں جھوٹ کا خاتمہ نئی ٹکنالوج کی گتابت ہائیبرٹ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں دوہزار تیرہ میں ریایت دی گئی تھی اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرٹ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس لیے مقامی سنت کو فروغ دینی کے لیے یہ ریایت اب واپس لی جا رہی ہے نمبر فور لگجری الیکٹرک گاڑیوں کی درامت پر دی جانے والی ریایت کا خاتمہ لگجری الیکٹرک گاڑیوں کی درامت پر دی جانے والی ریایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ پچاس ہزار ڈالر اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درامت کرنے کے استطاع رکھنے والے لوگ واجب الدا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر فائیف شیشے کی مسنوات پر درامدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ گزوشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کدہ شیشے کی برامد میں اضافے کا روجان دیکھا گیا ہے مقامی سینٹ کی حوصلہ افضائی اور مدد کے لیے شیشے کی مسنوات کی درامت پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی ریایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے نمبر سکس سٹیل اور کاغس کی مسنوات پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ سٹیل اور کاغس کی مسنوات بال بیرنگز ویرا کے مقامی تیاری کی حوصلہ افضائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درامت پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے جناب سپیکر بہنگائی کی وجہ سے لوگ کی قوتیں خرید متاثر ہوئی ہے تنخاردار سبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمائین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہی ہیں گریڈ بان سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوتیں خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ گریڈ سترہ سے بائیس گریڈ تک افسران کی تنخواہیں بیس فیصد سے اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے جناب سپیکر شباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیر اعظم کا منصب سمالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا میں آج اپنے صحافی بھائیوں کو اسکیم کی بحالی کی خوشخبری سناتا ہوں پہلے مرلے میں ملک بھر کے پانچ ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی جبکہ دوسرے مرلے میں دس ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنجادی حق فرام کریں گے اس قدم پر میں اطاولہ تارر انفرمیشن منسٹر صاحب اور ان کے ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں جنابے سپیکر آخر میں میں وزیر اعظم نائب وزیر اعظم کابینہ کے ساتھیوں وزیر مملکت برائے خزانہ اور دونوں ایوانوں کے عراقین کی حمایت اور مشورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں فرانس ڈیویجن ایف بی آر اور پلاننگ ڈیویجن کی انتق محنت کا بھی تہی دل سے مشکور ہوں ہم اپنے ملک اور اس کے عوام کی ترقی کے لیے اپنی کوشنیں جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو قوام عالم میں اس کے جائز اور مستحق مقام تک پہن جائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اقتصادی بحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک قومی اتفاق رائے نہ ہو معاشی کامیابیاں حاصل کرنے والے ملکوں میں اپنی معاشی اصلاحات مشترکہ کوششوں اور مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہیں ہم صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز اپنے ذاتی اور پارٹی مفادات سے بلند ہو کر ان معاشی اصلاحات پر عمل درامت کریں گے یہاں میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ساتھیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہماری زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے جا سکیں اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں میں مدد کریں پاکستان زندہ بار سنیٹر محمد عرنگزیب 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 senator mohammed aurangzaeb minister of finance and revenue to move item number three papers to be papers to be laid before the national assembly میرے پاس ہے سب آئیٹم نمبر ثری موک کیجئے سپیکر صاحب نہیں میرے پاس ہے سب I beg to lay before the national assembly the following papers number one annual budget statement for fiscal year 24-25 including revised estimates for fiscal year 23-24 number two demands for grants and appropriations for fiscal year 24-25 number three regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and fiscal year 23-24 number four excess budget statement for fiscal year 22-23 the annual budget statement for the financial year 2024-25 including revised estimates for fiscal year 24-25 for fiscal year 24-25 and fiscal year 24-25 regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and 23-24 and excess budget statement for the excess budget statement for the financial year 22-23 stands laid for fiscal year 24-25 senator mohammad aurexier minister of finance to move item number four the house is adjourned to meet again on thursday the 20th of june 20-24 at 5 pm WIN